بیٹی دعوتی و اصلاحی ذمہ داریاں بیٹی کوشش کرو کہ زندگی میں تمہارا بھی کوئی مقام و مرتبہ ہو تمہارے ذریعے تمہارے خانوادے اور سوسائیٹی کی نیک نامی اور عزت میں اضافہ ہو تم بھی کوئی اہم کارنامہ انجان دو کرنے کے کام بے شمار ہیں پاک امال لوگ کسی خاص فن میں محدود ہو کر نہیں رہتے بلکہ نئے نئے میدانوں میں اپنے انفرادیت کا لوحہ منواتے ہیں بیٹی تم ایک ایسی امت کی فرد ہو جو عظیم پیغام کے حامل ہے اور اس پیغام کو عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے دمداری جس طرح تمہارے بھائی پر ہے اسی طرح تم پر بھی ہے لہذا جہاں تمہاری ضرورت ہو حسب استطاعت پردہ پاک دامنی اور شرع ہدایت کا لحاظ کرتے ہوئے اس عمل میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہو اور میدان سے ہٹ کر ہاشیہ پر زندگی نہ گزارو ورنہ مسلم سماس سے دور اور سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ گی بیٹی اصل تعلیم اور اس کے لوازمات کا دائرہ بے انتہا وسی ہے تم کو بہت زیادہ اصل تعلیم کی ضرورت نہیں بس تھوڑا کافی ہے دنیاوی تعلیم کے آفاق جس قدر وسیع ہوتے جائیں گے دینی تعلیم کا دائرہ اسی حساب سے سمرتا چلا جائے گا اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کے گونا گو لوازمات بے پناہ وقت چاہتے ہیں ادھر وقت جب زیادہ صرف ہوگا تو دوسری طرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں قوتہ ہی ضرور ہوگی لہذا عالی تعلیم حاصل کر کے پیسوں کے کمانے کی فکر میں نہ لگو تھوڑا حلال رسک جو مل رہا ہے اسی پر دن سے خوش رہو اور اپنے عوقات کو علمی دعوتی اسلاحی اور تربیتی کاموں میں زیادہ سے زیادہ صرف کرو ان کاموں کے کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے لیکن ایسی عورت جو ان کاموں کو انجام دے سکے آج نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں بیٹی عورتیں اپنے پرس میں زینت اور میک اپ کے سامان اور اسی طرح کی دوسری چیزیں رکھتی ہیں تم اپنے پرس میں قرآن پاک رکھو دکھرو اتکار اور دعوت کے کام میں معامل چھوٹے چھوٹے کتابچے رکھو اس سے تم کو اپنے اسلاحے اور دعوتی مهم میں مدد ملے گی بیٹی نیکی کرنے اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا جذبہ نہ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے اور نہ ہر وقت پایا جاتا ہے لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مزو جگہ مناسب وقت اور مناسب کار خیر کا انتخاب از بس ضروری ہے ایسا کرنے سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوتا ہے اور آدمی فضور مشقتوں سے بچ جاتا ہے تم جس وقت جو کام بہتر سمجھو اسے اختیار کرو مریضوں کی عیادت کرو غریبوں اور ناداروں کو کھانا کھلانے میں حصہ لو کسی رفاہی کام میں تعاون کرو علم دین سکھاؤ دین کی دعوت دو کسی کو کوئی تحوہ بیش کرو راہ خدا میں صدقہ خیرات کرو دینی کتاب لوگوں میں تقسیم کرو کسی مصیبت زدہ پریشان حال کی غمخاری اور دل جوئی کرو کسی تقریب کی نگرانی سپرد ہو جائے تو خراف شرع امور پر روک ٹوک کرو کسی اچھے کام کی سرپرستے کی دیمداری لے لو کہیں بیان کا موقع ہو تو بیان کرو وغیرہ وغیرہ بیٹی حصول علم سے تمہارا مقصد یہ ہرگز نہ ہو تم کو اس کے دریئے نوکری یا منازمت حاصل کرنی ہے یہ تو ان لوگوں کا شیوہ ہے جو دنیا دار ہیں اور بس دنیا بھی مفاد ہی ان کے پیش نظر ہے تمہارا علم حاصل کرنا محص اس لیے ہونا چاہیے کہ تم ایک سچی ایمان والی بندی بنو بھلائی کے کاموں کے لیے سرگرم اور متحد کرو تم اچھی تربیت دے سکو لوگوں کو دین سکھا سکو ان کو دین کی دعوت دے سکو ان پر اچھے اثرات چھوڑ سکو اور گمراہی کے عرم بردار اسلام کے چرپ کو گل کرنے اور عورت کو اس کے اصلی مشن اور ذمہ داریوں سے دور کرنے کے لیے جو اندھک کوششیں صرف کر رہے ہیں ان کوششوں کو ناکام بنانے میں تم کو قابل ادھک اور مؤثر کردار ادا کر سکو بیٹی مسلمان عورتوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اسلام اور ہدایت کی توفیق ملی اور اب بھی مل رہی ہے خاص طور پر نو مسلم عورتیں لوگوں کے اسلام لانے کا ذریعہ زیادہ بن نہیں ہے ان عورتوں نے اسلام کے بارے میں ایسی خوبصورت پیاری اور قیمتی باتیں کہیں ہیں جو دل میں اترتی چلی جاتی ہیں اور دل اسلام کے حوالے سے مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے انہیں عورتوں میں سے ایک نے پردے کے بارے میں ایسی خوبصورت بات کہی اس نے کہا پردہ میرے جسم اور میرے بال کو چھپاتا ہے میرے عقل پر پردہ نہیں ڈالتا بیٹی تمہارے یہ کوشش ہونے چاہیے کہ تمہارے ذریعہ کسی گمراہ عورت کو ہدایت ملے ایک عورت کا بھی تمہارے ذریعہ ہدایت پا جانا تمہارے لئے سارے دنیا کی دولت سے بہتر ہے بیٹی جب تمہارے رشتدار گھر کے لوگ یا تمہاری بہنیں تم سے ملنے آئیں تو تمہارے کوشش ہو کہ وہ تمہارے گھر سے کچھ کام کی اور خیر کی مفید باتیں لے کر جائیں تم ان سے کسی خاص خطے یا ملک کے مسلمانوں کے حالات بیان کرو عظیم اسلامی شخصیات میں سے کسی شخصیت کی خدمات کا تذکرہ کرو کسی کتاب سے کوئی نصیحت حاموس اور دلچسپ واقعہ سنا دو کوئی ایسا نئے پروگرام پیش کرو جو مفید بھی ہو اور اس میں لوگوں کے لئے کشش بھی ہو ایسا مسئلہ بتا دو جس کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہ ہوتی ہو کسی ایسی برائی یا گناہ سے باخبر کر دو جسے بدعقیدہ لوگ پھیلاتے ہوں مسلمانوں کو درپیش مسائل سے متعلق کوئی خبر ہو تو تم سامنے والے سے اس خبر کے متعلق اظہر خیال کرنے کو کہو اور اس خبر کے دریئے میڈیا مسلمانوں کے بارے میں کیا بدگمانی پھیلانا چاہتا ہے اور اس کے تعلق سے حقائق کو کس طرح توڑ مرود کر پیش کر رہا ہے تم اس کے بارے میں اسے بخبر کرو بیٹی اللہ تعالیٰ تم کو جب مالی فراوانی عطا فرمائے تو تم اپنے ان ایمانی بھائیوں اور بہنوں کو ضرور یاد کرو جو خود تمہارے ملک میں اور دنیا کے دوسرے دور دراز ممالک میں مظلومیت اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں نہ پیٹ بھرنے کو کھانا محصر ہے نہ پہننے کو کپڑا اور نہ بچھانے کو بستر ان میں بعض بعض تو انسان کے بجائے انسانیں ڈھانچا معلوم ہوتے ہیں پسلیاں باہر کو نکلی ہوئیں آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں اور جسم لاغر دبلہ جھکا ہوا رہائش کیلئے گھر نہیں اور تعلیم کیلئے کوئی مدرسہ اور سکول نہیں بیٹی تم اپنی کسی ایمانی بہن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور ایک دوسری کے ساتھ کار خیر میں تعاون کرو مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھو ان کے مسائل سے پوری دل جسپی لو ان کے حالات سے بے خبر نہ رہو تاکہ پوری زندگی آپ کے اندر اسلام خود کا حساس زندہ رہے بیٹی ہم دردے اور شفقت و محبت کے جذبات تم ایسے بچے پر شفقت کرو جو ماں کے سائے سے محروم ہو گیا اور اب اس کا کوئی ایسا نہ رہا جو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے اور محبت کا بوسا دے اس یدیم سے پیار کرو جو معصومیت کے ساتھ دوسری بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور بیچارہ نہیں جانتا کہ باپ کا پیار کیا ہوتا ہے اور باپ کے سینے اور پاؤں سے لپٹنے کی لذت کیسی ہوتی ہے اس مجبور اور بے بس پر رحم کرو جو آنکھوں کی بینائی سے یا چلے پھرنے کی طاقت سے محروم ہے چارپائی پرپڑا اس بات کے اندیزار میں رہتا ہے کہ کوئی اس کی طرف محبت اور کرم کا ہاتھ پھیلائے